یہ ہمارے پاس ایک لائٹ بیم ہے جو نہیں چلتی تو ہم اس کو چیک کریں گے کیونکہ اکثر لائٹ بیمیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم کسی کے پاس بنوانے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ خود ٹرائے کر کے دیکھیں اگر بن جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو کھول لینا ہے آگے سے اس کے ڈکن کو یہ سرکٹ جو ہے آپ نے باہر نکال لینا ہے یہ لائٹ بیم کا باقی کھول رہے جائے گا یہ سرکٹ ہے تو اکثر بعض دفعہ اس میں کاربن وغیرہ آ جاتا ہے آپ وہ دیکھ لیں اچھی طرح سے کہیں وائر کے ساتھ وہ تو نہیں لگ گیا جس کی وجہ سے اس کو گرانٹ نہیں جا رہا تو چلو ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں چلا کے یہ دیکھیں ہم نے وائر لگائی ہے لیکن اس کی لائٹیں وغیرہ آن نہیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو پٹرول وغیرہ لے لینا ہے دھینل لے لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے بورش سے صاف کرنا ہے کہ اس میں کاربن لگا ہوا تھا ہم نے دیکھا اچھی طریقے سے تو کاربن لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ گرانٹ نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے تھوڑی نمی وغیرہ آ جاتی ہے اس سے اس کو گرانٹ ملنا باندھ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں چلتی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس کو وارٹر پروف کی طرح سے بنانا ہے یعنی کہ اگر دوبارہ اس کو باندھ کرتے ہیں تو اس میں پانی وغیرہ نہ چلا جائے یہ چلتی ہے یا نہیں چلتی صاف کرنے سے بھی یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے جو اس پر زنگ وغیرہ لگا ہوگا کیونکہ اکثر کاربن آ جاتا ہے اس میں اور یہ ہم پھینک دیتے ہیں یا کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں وہ ہم سے تین زار چار زار لے لیتے ہیں اور پھر اس کو سیٹ کر کے دے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے اب چلتے ہیں دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ یہ چلتی بھی ہے یا نہیں وہی وائرہ ہم دوبارہ لگا لیتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں اب لائٹ اون ہو گی ہے اس کی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا پہلے لائٹ نہیں چل رہی تھی اب لائٹ چل رہی ہے اور اس کی لین بھی چل پڑے گی پہلے لین بھی نہیں چلتی تھی کچھ بھی نہیں اس روٹر میں اس کی لین لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں روٹر میں لائٹ آن ہو رہی ابھی لائٹ بیم میں نہیں ہو رہی اس میں بھی ہو جائے گی ابھی لائٹ بیم میں بھی آن آپ کے سامنے کچھ دیر ویٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں چلنی چاہیے یہ لائٹ یہ دیکھیں اس کی بھی آن ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو وارٹر پروف کس طرح سے بنانا ہے اگر آپ ایسے ہی لگا لیتے ہیں تو اس میں پانی چلا جائے گا یہ پھر قتم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس میں ڈبیس کی جو کھول ہوتا ہے اس میں اچھے طریقے سے فٹ کر لینی ہے یہ اس میں ہلے وغیرہ نہ ٹھیک ہے سیدھے کر کے اس میں اچھے طریقے سے ڈال لینی ہے یہ اس کا ٹوٹ گیا ہے شاید تو اس کو ہم رہنے ہی دیتے ہیں بہتر ہے یہ لگے گا نہیں ایویچ کھڑکتا ہی رہنا ہے ایویچ کھڑکتا ہی رہنا ہے ایویچ کھڑکتا نہیں پہنا ہے ساب لگ رہے ٹھیک ہے اس کو نکال دیا ہم نے ایسی اس کے اندر فٹ کر دیتے ہیں ایسے بڑے رام سے آپ نے فٹ کرنا ہے گئی اس کو ٹھوکر وغیرہ نہ لگ جائے یہ خراب نہ ہو جائے نازک چیز ہوتی ہے یہ سرگڑ بہت نازک ہوتا ہے احتیاط کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑا سا ڈبی کے اوپر ہی ڈال کر جیسے یہ دو درہ کے ہوتے ہیں کیمیکل تو ہم اس کو نکال کے مکس کر لیتے ہیں کچھ یہ نکال لیتے ہیں بلیک کلر کی ہوتی ہے اور ایک وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور اس کو مکس کرنے سے یہ پھر جو ہے نا مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے پلاسٹک وغیرہ کو اس کے اندر پانی بھی نہیں جاتا یہ وارٹر پروف بن جاتی ہے لگانی کیسے طریقے سے آپ نے یہ بھی بڑے احتیاط کرنی ہے لگاتے ہوئے کہ کہیں سے کوئی سراک وغیرہ نہ رہ جائے دوسری یہ بھی اس کی مقدار کے حساب سے آپ نے ڈال لینی ہے وائٹ تھوڑی چیز زیادہ ڈال لیں گے تو یہ جلدی خوش گھو جائے گی اب کسی چیز کے ساتھ ایک سو کو مکس کر لینا ہے آپ نے یہ سب سے بیس طریقہ ہے اس کو وارٹر پروف بنانے کا اگر آپ الفی وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ وارٹر پروف نہیں ہوتی اس میں پانی چلا جاتا ہے کافی دفعہ لگا کر دیکھی ہے اس میں پانی چلا جاتا ہے اس میں پانی نہیں جاتا ہے جب بھی لگائی ہے اس میں پانی نہیں گیا دوسری ڈوائسوں میں چلا جاتا ہے اگر الفی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے اٹھا لینا ہے اس کی کناریوں پر لگانی ہے سب سے پہلے جس طرح سے جین وغیرہ نہیں ہوتا اس طرح سے آپ نے لگانی ہے کہ پانی اس کے اندر نہ جائے یہ دیکھیں ایسے بڑے احتیاط سے آپ نے اس کے سائیڈوں پر لگانی ہے جیسے میں لگا رہا ہوں کیونکہ یہ اگر اچھے طریقے سے باندھوں گی سی لگی ہوگی تو پھر اس کے اندر پانی نہیں جائے گا یہ دیکھیں ایسے لگانی ہے یہ ہو گیا یہ چاروں طرف سے کور ہو گیا اس کے بعد اس کے اوپر جو اس کا ڈکن ہے وہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ سیدھا کر کے آپ نے یوں جو ہے اوپر کی طرف لگانا ہے نیچے کی طرف نہیں لگانا یہ جو یوں ہے نا یہ اور یہ یہ یوں اوپر کی طرف لگانا ہے ایسے ایسے آپ نے اچھے طریقے سے اوپر سے دبا دینا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے چاروں طرف اچھے طریقے سے یہ سی لی کون لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ وارٹر پروف ہو جائے گی اس کے بعد اس کے اندر پانی نہیں جائے گا چنگی طرح لپ دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے وارٹر پروف بنانے کا طریقہ ڈوائز کو یہ وارٹر پروف ہو جائے گی اس میں اب پانی نہیں جائے گا جو مرضی ہو جائے باقی ایک گوئے دے نصیب ہی تے فول کوشش گارتاں گے جیتے پانی نہ آ جائے ت ٹھیک ہے موسیقی